موسیقی گھمائے گی گھمائے گی گھمائے گی پھر اس کے بعد چوزے نکلنا پدے پدے سے چوزے نکلنا شروع اور کیسی ٹوٹ کے محبت کرتی ہے ان چوزوں سے ہم نے تو مرگیاں پالی ہیں میرے پاس ڈڑبے میں پانچ چھ مرگیاں تھی تگڑی تگڑی میں کمزور سی لے آیا وہ سب نے مل کے اس کی طبیعت سے دھو دیا اس کو مرگیوں میں جیلیسی بہت ہوتی ہے نئی مرگی کو برداشت نہیں کرتی وہ طبیعت سے دھو دیا اس کو اب وہ بیچاری کبھی در بھاگ رہی ہے کبھی در بھاگ رہی ہے ہم نے پھر اس کو الگ کر دی ہم نے کہا بھائی یہ تو مر مر آ جائے گی بیچاری کچھ انڈے ہم نے اس کے نیچے رکھ دیئے یہ جو کمزور مرگی تھے نا بل آخر اس کے انڈوں سے چوزے نکل آئے اب جیسے ہی چوزے نکلے ہیں بلکل نقشہ چینج ہو گیا وہ جو آٹھ بدماش مرگیاں تھیں اب وہ آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے میں نے بڑی عبرت حاصل کی اس سے میں نے کہا دیکھو یار ان بچوں کی تحفظ کے لیے حالانکہ جب مرگی کس دن بیٹھی ہے نا انڈوں پہ تو کمزور ہو جاتی ہے پہلے سے بھی زیادہ کیونکہ اس طرح سے کھانے پینے کا موقع اس کو نہیں ملتا لیکن ان بچوں نے کہ تحفظ نے کہ بھئی اپنے بچوں کی میں نے حفاظت کرنی اب اسی طرح ڈرپوک سٹائل میں زندگی نہیں گزارنی کیسی موٹیویشن ملی ہے کیسی آگ دم میں آگ لگ گئی اس کے اور کیسی اس کے اندر بہادری پیدا کانفیڈنس کے بھئی مریں جیئیں کچھ بھی ہے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا یہ ہے کہ بہترین انداز سے پیدا کیا اور پھر اس کو فطرت کے راستے پر چلا دیا اس میں خواتین کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے جیسے مرگی کو اپنے بچوں سے موٹیویشن ملتی ہے اپنے تحفظ کا حساس ہوتا ہے ایک کانفیڈنس اس کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے اسی طرح جس عورت کے زیادہ بچے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہے زیادہ سیو محسوس کرتی ہے وہ عورت کے لیے سب سے مقدس رشتہ اولاد اور ماں کا ہے جو فیملی پلیننگ والوں نے ختم کر دیا بیٹے ہوں بیٹی آؤں اس سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں بھی کوئی بڑی چیز ہوں تو خیر احسنہ کل خرگوش کو دیکھ لو ہمارے ایک دوست نے تجربہ کیا خرگوش کی مادہ کو بچپن سے الگ کر دیا جب اس کے بچے دینے کا ٹائم آیا تو اس نے کیا کیا ہے اپنے جسم کے بال نوچ نوچ کے کارپٹ بچھا دیا اور اس پر خرگوش ایسے ہی کرتی ہے نا خرگوش کی مادہ وہ پورے جسم کے بال نوچ کے بہترین ملائم کارپٹ بناتی ہے اس پر بچے دیتی ہے وہ بچے پیدا ہی کارپٹ پہ ہوتے ہیں وہ کیسا عجیب نظام ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعرف کیا کروایا احسنا کل شہین خلقہو بہترین بنایا اور فطرت کے راستے پر شہد کی مکھی کو دیکھ لو انسانوں کو دیکھ لو جانوروں کو دیکھ لو سورج کو دیکھ لو زمین کو دیکھ لو ہر چیز ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ایک کمپنی کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا جتنا اس کائنات کا نظام ہے کروڑوں سال ہو گئے سورج وہی خدمت کر رہا ہے پتہ نہیں نو لاکھ دس لاکھ گیارہ لاکھ کتنے گناہ بڑا ہے سورج زمین سے اور آگ کا گولہ ارے بھائی اس میں اتنی آگ جل کہاں سے رہی ہے جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہی یعنی زمین سے کہتے ہیں نو لاکھ گناہ کچھ کہتے ہیں ساڑھے گیارہ بارہ تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے تیرہ لاکھ زمینیں ملاوگے تو ایک سورج کے برابر اور ہے کیا آگ کا گولہ مگر یہ اتنا بڑا آگ کا گولہ کر کیا رہا ہے کیسے خاندانی کام کر رہا ہے یہ مشرق سے نکلتا ہے سب کو وٹامین ڈی دیتا ہوا پودوں کو بڑھاتا ہوا اور آموں میں مٹھاس پیدا کرتا ہوا کھجوروں میں یہ گرمی نہ پڑے سورج نہ ہو تو یہ سب برباد ہو جائے آم کے اندر مٹھاس خربوزے میں مٹھاس کھجوروں میں سندھ میں گرمی شدید پڑتی ہے میں ان سے کہتا ہوں کیسے رہتے ہو کہتا ہے یہ گرمی نہ پڑے تو کھجور ہی نہیں پکے گی سب کو پکاتا ہوا دوبارہ غروب جاتے ہیں اور اس زمین کے اس سائیڈ کے ایرئے کو سہراب کر رہا ہے پھر وہ لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے پتہ نہیں کہاں سے اندھن آ رہا ہے کہاں سے چل رہا ہے تو صرف پیدا کر کے خدا نے چھوڑ نہیں دیا کہ بھئی آگ لگائی جیسے خواتین چولا جلایا دودھ رکھا اور بھول گئی ایسا ہوتا ہے نا بہت دفعہ اب وہ جناب ابل ابل کے میرے ساتھ تو ایسا بہت دفعہ ہوا ہے دودھ رکھا جیسے گھر والے نہیں ہیں تو دودھ ہم نے بوائل کر رہے ہیں رکھا بھول گئے جب سمیل آنا شروع ہوئی تو پتہ چلا دیکھتی بلکل کالی ہو گئی تو تو ایک نظام ہے نا تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے بنایا سورج کو چھوڑ دیا اب وہ سورج جل جل کے اندھن اس کا ختم ہو رہا ہے اب بلاخر ٹمٹی مانا شروع کر دیا ادھر ہم کیا ہو رہے ہیں ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہ اس کو دوبارہ کچھ کر تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجیں اب بھائی ذرا سلگا کے آو یار تھوڑا پھوک مارو ایسا نہیں ہے ہے بھائی ایسا ہی ہو جائے نا اگر اس کو نیچر پر چلا دیا تو اب میں جو اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو بھائی جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو ہم بھی اسی میں داخل ہیں یا نہیں بنایا اللہ نے پھر یہ کپاس جو ہم کٹن کلف پہن کے یہ کلف میں نہیں لگاتا وہ کوئی دھوبی کو گھر والوں نے کپڑے دے دیا وہ پتہ نہیں کیا اکڑا آکے بھیج دیتا ہے وہ نا مجھے یہ کلف والے کپڑے بلکل پسند نہیں ہیں جیسے انجینئر صاحب کو کتابوں کا بورا لانا بلکل بھی پسند نہیں تھا ویسے میں یہ ٹوپک ختم کر رہا ہوں لیکن مزاق میں آ جاتا ہے چھے آدمیوں کا لانا ان کو بلکل بھی پسند نہیں تھا چھے آدمیوں کا لانا ان کو بلکل پسند نہیں تھا کتابوں کا بورا لانا ان کو بلکل بھی پسند نہیں تھا اور کیا تھا جہاز سے آنا ان کو بلکل بھی پسند نہیں تھا وہاں پہنچنے کے بعد جہلہ مرک کراچی کا ڈسٹنس بتانا بلکل بھی پسند نہیں تھا اور اگر ڈسٹینس بتانا بھی تھا تو جہاز کا بتانا چاہیے تھا بس کا بتانا بلکل بھی پسند نہیں تھا بلکہ کلومیٹر میں بتانا چاہیے تھا بلکہ بتانا ہی نہیں چاہیے تھا خیر بہت ساری چیزیں ان کو بلکل بھی پسند نہیں ہیں تو اسی طرح مجھے یہ کلف والے کپڑے بلکل بھی پسند نہیں ہیں اور آدمی کے اپنی اپنی پسند ہوتی ہے نصیب اپنا اپنا بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نصیب اپنا اپنا پسند اپنی اپنی اس کا بھی ایک بڑا مطلب ہوتا ہے جو بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پسند تو اپنی اپنی ہوتی ہے لیکن نصیب بھی اپنا ہی ہوتا ہے ضرور نہیں کہ جو پسند ہے وہ بھی جو آپ کا نصیب ہوگا نا آپ کو وہی ملے گی نصیب والال بھی لکھا ہوتا ہے بعض دفعہ خیر یہ بسوں کے پیچھے بھی پوری ایک عدب ہے ہر رکشے اور ٹرک کے پیچھے کچھ لکھا ہوتا ہے اس کا بڑا گہرا مفہوم ہوتا ہے ایسا ہی نہیں ہوتا کہ ٹرک والے نے کچھ بھی لکھ دیا اس کو سوچا کرو اس پہ اچھا خیر تو تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے انسان یہ بھول جاتا ہے کہ پیدا کرنے والا کوئی اور اور یہ نعمتیں دینے والا بھی کوئی اور ہے یہ ہماری اپنی نہیں ہے کچھ بھی اپنا نہیں ہے ہمارے حضرت تو یہاں تک فرمایا ہمارے حضرت نا بعض دفعہ اپنے مو سے اپنی تعریفیں کیا کرتے تھے جو بظاہر ٹھیک نہیں ہے نا بھئی اپنے مو سے اپنی تعریفیں کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے نا لیکن پھر آخر میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ جب میں اپنے مو سے اپنی تعریفیں کرتا ہوں تو میرا دل خراب ہوتا نہیں ہے یعنی میرے اندر وہ کبر نہیں پیدا ہوتا فرمایا وجہ اس کی یہ کہ مجھے اللہ نے ایسا استہزار دیا ہے کہ مجھے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ میرا اپنا کچھ ہے ہی نہیں یہ ایسا اللہ نے میرے ذہن میں ایک چیز ڈال دی ہے کہ میں جب اپنی تعریف کر بھی رہا ہوں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوں میں اپنی نہیں کر رہا کیونکہ اللہ نے دیا ہے تو یہ بہت مشکل سے یہ مقام ملتا ہے ہر آدمی پر یہ سوٹ بھی نہیں کرتا کہ آپ بھی یہ کہیں یہ تو سب اللہ کی دین ہے تو مقصد شو مارنا ہوتا ہے لیکن آخر میں اس کو اللہ کی دین کہہ کے نگل جاتے ہیں تو بعض اہلاللہ ایسے مقام تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تعریف کر کے بھی ان کا نفس ان کا دل خراب نہیں ہوتا ان میں کبر پیدا نہیں ہوتا شو بازی پیدا نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں تو اس اب اللہ کا ہے ہم بھیک میں ملی ہوئی ہے جیسے بھیکاری تعریف کر رہا ہو اور اس کو یہ احساس ہو کہ ہے بیٹا یہ بھیکی تو وہ خراب نہیں ہوگا وہ بھیکاری خراب ہوتا ہے جو اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو تو یہ احساس جب انسان کو ہوتا ہے یہ بھیک میں ملی ہوئی چیزیں ہیں یہ صحت یہ نعمت یہ دولت حتیٰ کہ دین جو آپ کو مذہب ملائے یہ بھی کس میں ملائے اس پہ بھی فخر نہ کرو یہ بھی بھیک میں ملائے